قابلِ صد احترام حضرات علماءِ کرام قرآہِ عزام بزرگانِ مکرم طلباءِ عزیز اور برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ اٹھائیس ربیل اول سن چودہ سو پنتالیس ہجری مطابق پندرہ اکتوبر سن دو ہزار تئیس بروز اتوار بعد نمازِ عیشہ عالمِ اسلام اور اہل السنت والجماعت کی ایک عظیم مشہور و معروف تاریخی قدیمی تعلیمی، تربیتی، تبلیغی، اصلاحی درسگاہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں بزمِ حسان کے زیر احتمام مناقضہ محفلِ حمدونات و حسنِ قراءت میں شرکت ہم سب کے لئے باعثِ سعادت ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش کا مغفرت کا اور نجات کا سبب بھی بنا دے میں شکر گدار ہوں برادرِ محترم عالم بعمل محبِ مکرم حضرت محرنہ قاری عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتم العلیہ نازم معابن نازم بفاق المدارس العربیہ پنجاب حضرت محرنہ قاری عزیز الرحمن صاحب جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے محتمیم حضرت محرنہ محمد کلیم اللہ رشیدی صاحب دامت برکاتم العلیہ اور اپنے برادرِ عزیز مولانا شاہد عارفی صاحب زادہ اللہ علماً وعملاً وشرفاً کا جنہوں نے آج کی اس مبارک تقریم میں مجھے بھی دعوت دے کر اس سعادت میں حصے دار بنایا اس سعادت میں شریک کیا جامعہ رشیدیہ ساہیوال ہمارا اپنا ادارہ اور ہمارا اپنا گھر ہے اس ادارے سے تعلق و محبت ہمیں وراست میں ملا ہے میرے جدی امجد استاد العلماء حضرت محرنہ خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ جہاں خیر المدارس کے محتمیم تھے وہاں وہ جامعہ رشیدیہ کے بھی محتمیم تھے اس لئے عظیم بہادر عالم حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ رشیدی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو جامعہ رشیدیہ کا نازم ہی کہا کرتے تھے محتمیم نہ کہتے تھے نہ لکھتے تھے حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ رشیدی رحمت اللہ علیہ اور شیخ المشائخ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں بچپن سے ہی دل و دماغ میں جو نام عقید و تو محبت کے ساتھ پیوستہ ہوئے ان میں ان شخصیات کے نام ہیں حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ رشیدی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو تاریخ کا ایک روشن نام ہے ان حضرات کے ساتھ محبت و عقیدت ایسی دل و دماغ میں رشی بسی ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے لئے سرمایہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے جامعہ رشیدیہ حاضری کو میں اپنے فرض کی ادائیگی سمجھتا ہوں اور ان حضرات کا حق سمجھتا ہوں میرے عزیز مکرم نے آخر میں بزم حسان کا جو ذکر کیا میرے لئے یہ سعادت ہوگی کہ میں اس بزم کی کوئی خدمت کرسکوں بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ عقیدت عقیدے کی پابند رہے وہی عقیدت معتبر ہے جو عقیدے کے دائرے میں ہو وہ عقیدت محبت جو عقیدے کی حدیں پار کر جائے وہ عقیدت نہ ہی معتبر ہے نہ ہی قبول ہے وہی محبت اور عقیدت قابل قبول ہے جو ہمارے بنیادی عقید کی روشنی میں ہو ہر شعر ہر کلام ہر نظم وہ ہمارے بنیادی نظریات اور عقید اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے وقت مختصر ہے یہ محفل انشاءاللہ چلتی رہے گی اور آپ کی یہ رات بڑی مبارک رات ہے جس میں آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے اللہ تعالی کی حمد و سنہ سنیں گے اور جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سنیں گے اور حضور علیہ السلام کی شان سنیں گے میں اختصار کے ساتھ جس عنوان پر بات ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو موجزات عطا فرمائے ان موجزات میں تین موجزے سب سے بڑے اور عظیم الشان ہیں یوں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجزہ ہے حضور علیہ السلام کا ہر فانمان موجزہ ہے حضور علیہ السلام کا ہر فعل موجزہ ہے حضور علیہ السلام کی ہر ادا موجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام موجزہ ہے آپ کو جو اللہ نے موجزات عطا فرمائے وہ بے شمار ہیں آپ جامع ہیں اس اعتبار سے بھی کہ جتنے موجزات اللہ نے جن نبیوں اور پیغمبروں کو دیئے وہ تمام موجزات اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمائے اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو موجزات عطا فرمائے کہنے والے نے سچ کہا حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچِ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری اللہ نے آپ کو تمام کمالات کا موجزات کا جامع بنایا آپ کی ہر رات موجزہ آپ کا ہر دن موجزہ آپ کی ہر صبح موجزہ آپ کی ہر شام موجزہ آپ کے اعلانِ نبوت سے پہلے چالیس سالہ زندگی بھی موجزہ اور اعلانِ نبوت کے بعد تئیس سالہ دنیا کی زندگی وہ بھی موجزہ آپ علیہ السلام کا ہر سفر موجزہ آپ کا ہر حضر موجزہ آپ کی نماز موجزہ آپ کے عبادت کا انداز موجزہ آپ ﷺ کے ہر بول وہ موجزہ ہے جنابِ نبیِ کریم ﷺ کے چلنے کا انداد بیٹھنے کا انداد سونے کا انداد گفتگو کا انداد یہ تمام کے تمام آپ علیہ السلام کے موجزیں ہیں آپ کی صبح بھی موجزہ ہے آپ کی دپہر بھی موجزہ ہے آپ کی شام بھی موجزہ ہے آپ کا بچپن بھی موجزہ ہے آپ کی ولادت با سعادت بھی موجزہ ہے آپ کی جوانی بھی موجزہ ہے اور آپ کی عمر کا آخری حصہ بھی موجزہ ہے اور آپ کی شریعت بھی موجزہ ہے آپ کو جو اللہ نے دینِ اسلام عطا فرمایا وہ بھی موجزہ ہے تو آپ کا کوئی موجزہ ایک آدھ نہیں ہے آپ کے تو بے شمار موجزات آتا ہے لا تعدو ولا تحسان ہیں مگر ان موجزات میں تین موجزیں ایسے ہیں جو سب چھے بڑے سب چھے منفرد نرالے اور عظیم الشان ہیں ان میں سب چھے پہلا بڑا موجزہ وہ قرآن کریم کا ہے جس کی آپ نے اور میں نے ابھی تلاوت سنی یہ قرآن کریم اتنا بڑا موجزہ ہے کہ دنیا کے اب تک کتنے تاریخیں رقم ہوئیں اروج و زوال کی کتنے زمانے میں انقلابات آئے کتنے زمانے میں تغیرات آئے کتنے اروج و زوال کی داستانیں قائم ہوئیں دنیا کے جغرافیے بدلے دنیا کے لوگ بدلے دنیا کی تاریخیں بدلیں مگر قرآن ہے جو آج تک بدلہ نہیں بلکہ لوگوں کو بدل رہا ہے اور وہ قرآن کریم جو تمام انقلابات زمانہ کے باوجود اپنی زبر کے ساتھ اپنی زیر کے ساتھ اپنی پیش کے ساتھ بھی محفوظ ہے آج تک اس کی زبر اور زیر اور پیش میں بھی کوئی فرق نہیں آیا زبر کی جگہ زیر نہیں لگا سکا کوئی زیر کی جگہ کوئی زبر نہیں لگا سکا پیش کی جگہ کوئی زبر نہیں لگا سکا بسم اللہ کی باہ سے لے کر ونناس کی سین تک یہ قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیمت شان موجزہ ہے جو تمام تر انقلابات اور تبدیلیوں کے باوجود اپنی اصل شکل میں مکمل شکل میں محفوظ ہے نہ صرف مکت المکرمہ میں نہ صرف مدینہ منورہ میں نہ صرف حجاز میں نہ صرف سرزمین عرب میں بلکہ عجم میں بھی شہروں میں بھی گاؤں میں بھی دہاتوں میں بھی ہر جگہ پر یہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں اور مکمل شکل میں موجود بھی ہے محفوظ بھی ہے اور آق کی شکل میں بھی محفوظ ہے یہ جلد کی شکل میں بھی محفوظ ہے مسجدوں مدرسوں میں بھی محفوظ ہے لیبریریوں بھی محفوظ ہے مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اس کے معنی بھی محفوظ ہیں اس کے لہجے اس کو پڑھنے کے طریقے اس کے پڑھنے کے انداز وہ بھی تمام کے تمام الحمدللہ محفوظ ہیں یہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں قیامت تک محفوظ رہے گا بلکہ یہ قیامت کے بعد بھی محفوظ رہے گا عبدالعابات تک محفوظ رہے گا لوگوں نے قرآن کریم دشمنوں نے نعوذ باللہ دریاؤں میں ڈالے کموں میں ڈالے آگ لگانے کی کوشش کی مگر وہ قرآن کو تو دشمن آگ لگا سکتا ہے لیکن وہ صحافید قرآن کو کیسے جلائے گا جس کے سینے میں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا ہے یہ قرآن حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور یہ وہ قرآن عظیم دولت ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت جس کا سننا بھی عبادت جس کا دیکھنا بھی عبادت جس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے جس کو ہاتھ لگانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ خانہ کعبہ وہ بیت اللہ جو اللہ کی رحمتوں کا مرکز جو اللہ کی تجلیات کا مرکز جس کا تواف کیا جاتا ہے جہاں حجرِ اسود ہے جہاں میزابِ رحمت ہے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے جہاں پر ملتظم ہے جہاں پر غلاف کعبہ ہے وہ بیت اللہ ارخانہ کعبہ جس کے تواف کی عبادت وہ عبادت ہے جو سوائے بیت اللہ کے دنیا میں کہی نہیں ہے نہ مشرق میں نہ مغرم میں نہ جنوب میں نہ شمال میں تواف وہ عبادت ہے جو صرف مکہ میں ہے اور صرف اللہ کے گھر کا تواف ہے اور کسی جگہ کا تواف نہیں ہے مگر وہ بیت اللہ جس کی عبادت تواف جو کہیں پر بھی نہیں ہے وہ بیت اللہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے وہ خانہ کعبہ جس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے لیکن وہ ایسی عبادت ہاتھ لگانے کی نہیں جیسے قرآن کو لگانا ہے کیوں بیت اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہو مگر قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے عظمتِ قرآن نعرہِ تکبیر قاری محمد حنیف صاحب بیت اللہ بڑی عظمت والا ہے دنیا بھر کے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اگر رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو نماز قبول نہیں جو ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے جو افضل ترین عبادت ہے دنیا کی تمام مسجدوں کو جب آپ بناتے ہیں تو اس کے محراب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ جس کی طرف نماز میں رخ ہو تو نماز قبول ہے مسجدوں کے رخ بیت اللہ کی طرف ہو تو وہ مسجدیں قبول ہیں خواہ کتنی خوبصورت مسجد بنا لو مگر اس کا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ خانہ کعبہ جس کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے اس بیت اللہ کا بڑا اونچا مقام ہے مگر کتاب اللہ اور کلام اللہ کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے بیت اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے مگر قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا سکتا اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اسی لئے شریعت نے کہا جس پر نہانا فرض ہو جس پر غسل ہو جو ناپاک ہو چکا ہو وہ زبان سے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جب تک کہ غسل نہ کر لے جب تک کہ نہانا لے کیونکہ اس قرآن کو زبان سے پڑھنا بغیر اس کو ہاتھ میں لیے یہ بھی عبادت ہے اس لئے پاک زبان سے پڑھ سکتا ہے ناپاک زبان سے نہیں پڑھ سکتا تصویر کی اجادت دے دی بے وضو اور بے غسل آدمی کو اور لا الہہ اللہ کی اجادت اللہ نے دے دی مگر فرما یہ میرا کلام ہے یہ میری کتاب ہی نہیں ہے یہ میرا کلام ہے تورات انجھیل زبور کتابیں تھی میرا کلام نہیں تھی یہ میرا بول ہے یہ میرا کلام ہے اس لئے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے ہاتھ لگانے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے اور لوگوں اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کو دیکھتے رہو گے تمہیں عبادت اس کے اوپر انگلیاں پھیرنا بھی عبادت ہے ہمارے خیر المدارس میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشیف لائے نماز فدر کے بعد درس قرآن دیا ایک عظیم واقعہ قرآن کی عظمت و فضیلت کا بیان فرمایا فرمایا ہندوستان میں ایک عالم گدرے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی غالباً ان کا یہ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو لوگ منشی صاحب منشی صاحب کہا کرتے تھے وہ روزانہ صبح سویر سائیکل پر سوار ہو کر قریب کے گاؤں میں جایا کرتے تھے ملازمت و نوکری کے لیے ایک دن اپنی معادت کے مطابق جا رہے تھے راستے میں دیکھا مجید لے کر لوگ بیٹھے ہیں یہ رک گئے سلام کیا پوچھا کس کی انتظار ہے کسی رشتہ دار کا انتظار ہے جنازہ کیوں نہیں پڑتے انہوں نے کہا کسی رشتہ دار کا انتظار نہیں آپ کا انتظار تھا انہوں نے کہا میرا کیسے انتظار میں تو آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے کوئی رشتہ داری نہیں میرا تو اس مجید سے کوئی رشتہ نہیں کہا صرف اس وجہ سے آپ کا انتظار کہ روزانہ صبح کو تمہیں یہاں سے گزرتا ہم دیکھتے ہیں اور تم چہرے سے اللہ والے لگتے ہو اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جن کو دیکھو نماز کا شوق پیدا ہو جن کو دیکھو قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہو اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جن کے پاس بیٹوں گناہ سے نفرت پیدا ہو نیک عامال کی محبت پیدا ہو جائے نماز پڑھنے کو جی چاہے ان کو اللہ والا کہتے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آجائے جن کی وجہ سے اللہ یاد آجائے وہ اللہ والے ہیں آپ چہرے سے لگتے تھے اللہ والے ہیں ہم نے سوچا آپ کے گزرنے کا وقت ہو رہا ہے آپ کا انتدار کر لیں آپ جنادہ پڑھائیں گے نیک آدمی ہماری مجید کی بخشش ہو جائے گی جلدی صفحیں درست کرو مجھے جانا ہے صفحیں بنی نماز جنادہ پڑھائی روانہ ہو گئے جب آپ نے دفتر میں پہنچے اور جیم میں ہاتھ ڈالا وہ کاغذ نکالنے کے لیے جو ان کی ملازمت کے لیے ساتھ رکھنا ضروری تھا تو وہ کاغذ ان کی جیم میں نہیں پریشان ہوئے تلاش کرتے آئے اسی گاؤں میں آ کر پہنچے اور وہ جنادہ کے بعد دفن کرنے میں بھی شریک ہو گئے تھے آ کر کہا میرا کاغذ میری نوکری کا آرڈر جو میرے ساتھ رہنا ضروری تھا وہ گم ہو گیا ہے وہ نہ ملا تو اسباب کے درجے میں میرے اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے میری کمائی اور معاش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ اجازت دیں میں قبر کھود کر دیکھ لیتا ہوں کیونکہ میں پہلے قبر میں اترا تھا میں نے میت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا میں نے لاحد میں رکھا تھا شاید اس وقت جب میں جھکا میری جیب سے قبر میں نہ گر گیا ہو تعدہ تعدہ واقعہ ہے اگر آپ اجازت دے دیں میں قبر کھود کر دیکھ لیتا ہوں منشی صاحب کی بات کو گاؤں والوں نے مانا انہوں نے کہا تم نے ہماری مانی ہم تمہاری مانتے ہیں چلیں آپ قبر کھودیں ہم بھی آپ کے ساتھ قبر کھودتے ہیں سارا گاؤں قبر کھودنے لگ گیا جب قبر کو کھودا تو عجیم منظر یہ دیکھا کہ پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے اور وہ خوشبویں جو کسی نے سونگی تو کیا ان کا تصور بھی کسی کے قلب اور دماغ میں نہیں آیا تھا کفن کی چاندر کو اوپر سے اٹھایا تو دیکھا وہ کاغذ وہاں پڑا ہوا تھا اس کاغذ کو جیم میں ڈالا قبر کو بند کیا اب اس منشی صاحب کے دل میں اللہ والے کے دل میں تمنہ پیدا ہوئی میں پوچھوں یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا جس کا عجر اللہ نے مرتے ہی اس کو قبر میں دے دیا کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل سیڑھی ہے جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب جو یہاں ناکام وہ آگے بھی ناکام اللہ میری عراب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے آمین کہہ دو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے چنانچہ جب یہ اس کے گھر پہنچے پردے میں بیوی سے پوچھا بتاؤ تمہارا خامد کیا نیک کام کرتا تھا جس کا سوام مرتے ہی قبر میں اللہ نے اس کو دے دیا اور اس کی قبر کو بہشت کا اور جنت کا باغ بنا دیا بیوی نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتی میرا خامد کوئی زیادہ نمازی پکا نیک نہیں تھا چند روز سے نماز پڑھنے لگا تھا روزانہ فدر کی نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا واپس آ کر علماری میں کتاب رکھی ہے چند دن پہلے سے یہ اس کی عادت بنی نماز پڑھ کر آتا علماری سے اس کتاب کو اٹھا کر کھول کر بیٹھ جاتا اور باوضو ہو کر اس کی ستروں پر انگلیاں پھیرتا تھا یہ اس کو پڑھنا نہیں جانتا تھا سمجھتا تو بات کی بات پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا اس کی ستروں کہا یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا وہ منشی صاحب کہتے ہیں ذرا میں نے کہا مجھے کتاب تو لا کر دکھاؤ اس نے علماری سے وہ کتاب اٹھا کر مجھے دی جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ اللہ کا کلام قرآن کریم تھا ایک آدمی قرآن کا قاری نہیں ہے قرآن کا حافظ نہیں ہے قرآن کریم ناظرہ اور دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتا صرف اتنا کرتا ہے روزانہ باوضو ہو کر باعدب بیٹھ کر پورے چوبیس گھنٹے دن رات نہیں صرف پانچ دس منٹ اس کی ستروں پر انگلیاں پھیر کر اپنی زبان اور بولی میں کہتا ہے اس کے مالک نے اس کے بھیجنے والے نے اس کے اتارنے والے نے یہ بھی سچ کہا 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 جب اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا معتر بنایا خوشبودار بنایا تو جو قرآن کا قاری ہے قرآن کا حافظ ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن پر عمل بھی کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو کتنا اونچا جنت کا باغ بنائیں گے تو میرے دوستو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے اس کی ستروں پر انگلیاں پھیرنا بھی عبادت ہے اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اس کو سننا بھی عبادت ہے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حتبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں حتبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارش کی یا رسول اللہ میرا نام لے کر فرمایا کہا ہاں ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا عباد بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں کتنا خوش نصیب ہوں میرا نام اللہ نے ارش پر لیا ہے اور اپنے محبوب پہنبر کو فرمایا ان کو قرآن سناؤ اور صحابہ وہ ہیں جن کے نام اللہ لے لے کر حضور کو فرمایا کرتے تھے فرمایا میں تمہیں قرآن سناؤں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم سنانا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے اور خود گویا حضور نے ان کو قرآن سنایا ہے تو قرآن کا سننا بھی عبادت ہے قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے ہر نبی کو اللہ نے موجزیں عطا کیے ہیں مگر وہ موجزیں ان کے ساتھ جب وہ دنیا سے گئے ختم ہو گئے آج اگر دنیا میں کہیں موسیٰ علیہ السلام والی لاتھی مل جائے وہ عصا مل جائے اس لاتھی اور عصا کو آپ زمین پر پھینکو وہ سامپ نہیں بنے گی تم اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو وہ لاتھی ہی رہے گی لیکن وہ لاتھی اب سامپ نہیں بنے گی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی تو وہ سامپ نہیں بنے گی مگر آپ کو اللہ نے حضور کے صدقے میں وہ موجزہ دیا جو قرآن کریم حضور کے زمانے بھی موجزہ تھا آج کے زمانے بھی موجزہ ہے آج بھی تم سناو تو لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آج بھی سناو تو کافر کلمہ پڑھ لیتے ہیں عظمتِ قرآن شانِ صحابہ بس پہیں ذرا وقت مختصر ہے کوئی نعرے بعد میں لگا لیجیے جزاک اللہ میرے دوستو قرآنِ کریم حضور علیہ السلام کا سب سے عظیم الشان موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ یہ جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وقت رہے کہ اس کی تفصیل بیان جائے دوسرا بڑا موجزہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا وہ شکِ قمر کا ہے آپ مکہت المکرمہ میں تھے چاندنی رات تھی مکہ کے کافروں نے مشرقین نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے اگر آپ اس چاند کو جو چمک رہا ہے چودویں رات ہے اگر اس چاند کو آپ دو ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ قادر ہے کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں چونکہ چاند اس کی مخلوق ہے وہ اس کا بھی خالق ہے میں اللہ سے درخواست کروں گا حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں تو دو ٹکڑے کر دیں گا شاید یہ کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جائیں میری قدرت میں نہیں آپ کی قدرت میں تو ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ انگلی کا اشارہ کریں اشارہ کرنا آپ کا کام ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دینا میرا کام ہے حضور علیہ السلام نے نبوت والی انگلی سے اشارہ کیا کہ دو ٹکڑے ہو جا سب کو کھلی آنکھوں چاندنی رات میں نظر آیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک اس طرف پہاڑ کے مکہ پہاڑی شہر ہے اور ایک پہاڑ کے اس طرف ہو گیا ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف ہو گیا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے شک کے کمر کا بہت بڑا موجزہ عطا فرمایا موسیقی